ویڈ ہیپو ڈاٹ کام میں ہوں آپ کا دوست آتیف افضل اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک ویب سائٹ لے کے آیا ہوں اس ویب سائٹ کی مدد سے ہم اپنی فائلز کو جو ہیں اپنے دوستوں کو سینڈ کر سکتے ہیں لائک ہم فیس بک کے اوپر چیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں اپنی کوئی فائل جو ہیں سوفوئر یا کوئی پرائیوٹ فائل یا پرائیوٹ پکچرز یا پرائیوٹ ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ ہم سینڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے دوست کو تو وہ ہم کس طرح سینڈ کر سکتے ہیں تو ایک چیز تو یہ اور اکثر ہم جو ہیں ای میل میں بھی اگر ہم کبھی کبار جو ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی فائل جو ہیں وہ سینڈ کرنی ہوتی ہیں تو ای میل میں کوئی ایسی فارمیٹ جو ہیں وہ سلیکٹ نہیں ہوتا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوست اس فائل کو ڈانلوڈ کرے اور وہاں سے آٹومیٹکلی جو ہے وہ لنک ڈلیٹ ہو جائے اور دوبارہ کوئی اس کو ڈانلوڈ نہ کر سکے تو یہ ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ میں آپ اپنی فائلز کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کو پاسورڈ لگانے کے بعد جو ہے اپنے دوست کو سینڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پاسورڈ بھی دے دیتے ہیں تو جب وہ اس فائل کو ڈانلوڈ کر لیتا ہے تو فائل جو ہے وہ آٹومیٹکلی چوبیس گھنٹے کے بعد وہاں سے ڈلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ ایک ویب سائٹ ہے ویب سائٹ کا نام ہے dropjeffie.com تو اس کو میں کوپی کرتا ہوں اور آپ کو یہ اپشن جو ہے وہ میں کر کے دکھاتا ہوں تو میں اپنے براؤزر میں اس ویب سائٹ کو اوپن کرتا ہوں اور جیسے ہی آپ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہ اس طرح جو ہے ڈسپلے ہوتا ہے اور میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکسٹوپ پہ میں نے یہ ایک کچھ دو پکچرز جو ہے وہ یہاں پہ رکھی ہیں آپ پکچرز کے ساتھ کوئی بھی فائل کو سینڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ پکچرز ہیں کوئی بھی پی ڈی اپ فائل جو ہے وہ آپ اپنے آفس میں کسی دوست کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ بعد میں ڈلیٹ ہو جائے یا ایسی کوئی فائل جو ہے جو کہ آپ ایک ہی دفعہ دوست کو دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے ڈلیٹ ہو جائے ایمپورٹڈ فائل ہے پرائیوٹ ہے اور اس کو آپ پاسورڈ لگانے کے بعد وہ سینڈ کریں گے تو میں اس کو زیپ میں کرتا ہوں آپ اپنی فائلز کو زیپ میں کر لیں یا آپ کی اگر ایک فائل ہے تو آپ ایک ہی اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر اگر زیادہ فائلز ہیں تو آپ ان کو زیپ فائل میں بنا لیں تاکہ آپ کو بار بار اپلوڈنگ نہ کرنی پڑے تو میں اس کو زیپ میں کنورٹ کرتا ہوں دیفولٹ زیپ میں لے کے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ زیپ فائل میں وہ پکچرز یا جو آپ نے یہ فائلز سینڈ کرنی ہے وہ فولڈر میں رکھنے کے بعد اس کو زیپ میں کنورٹ کر لیں کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کلک ٹو سلیکٹ سوری کلک ٹو سلیکٹ فائل کا بٹن یہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ اس فولڈر کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد اوپن کریں تو یہ فائل جو ہے وہ اپلوڈ جو ہے وہ یہاں پہ ہونی شروع ہوگی لیکن اپلوڈنگ سے پہلے جو ہیں وہ آپ یہاں پہ اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس اپشن کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنا پاسفرڈ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پاسفرڈ نہیں سیٹ کرنا چاہتے تو سیمپل یہ سٹارٹ اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کر دیں اور اگر آپ پاسفرڈ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پاسورڈ رکھ دیں تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں بتا دوں ایک تو اس ویب سائٹ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فائل جو ہیں وہ اپنے اس سرور میں اپلوڈ کر دی ہیں تو وہ بہت سیکیور ہوتی ہے آپ جس کو لنک سینڈ کریں گے اس بندے تک ہی وہ لنک جائے گا ادروائز اور کسی دوسرے یوزر تک وہ لنک نہیں جائے گا دوسری اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھی آپ اس کو پاسورڈ کے ساتھ بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جو ہیں تیسی اس میں خاصیت یہ ہے کہ بھی آپ جو فائل اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں وہ ٹھیک چوبیس گھنٹے کے بعد آٹومیٹکلی وہاں سے ڈلیٹ ہو جائے گی اگر اس دوسرے ڈانلوڈ کی ہے یا نہیں کی چوبیس گھنٹے ٹوٹل اس کا ٹائم پیریڈ ہے فائل کا اور چوبیس گھنٹے کے بعد آٹومیٹکلی فائل جو ہیں وہ ڈلیٹ ہو جائے گی تو یہ مطلب اپنی فائلز کو سینڈ کرنا یعنی کہ آپ کی پرائیوٹ فائلز ہیں جو کہ آپ فیس بک کے دوران کسی دوست کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جلدی جلدی سے یہاں پہ اپلوڈنگ کرنے کے بعد وہاں پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں اور وہ چوبیس گھنٹے کے بعد وہاں سے ڈلیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ میں جو ہیں وہ پاسورٹ جو ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ وان ٹو تری فور فائف سک یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں اور سٹارٹ اپلوڈنگ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو ایک خاصیت یہ ہے کہ بھی اس میں اپلوڈنگ جو ہیں وہ کافی جلدی ہو جاتی ہے سائٹ کا جو ہیں سرور جو ہیں وہ کافی اچھا ہے سپیڈ ہے سپیڈ سے جو ہیں وہ فائل اپلوڈ ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ ہی دیر میں یہ فائل اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی ڈاللوڈنگ کا طریقہ بتا دیتا ہوں جو آپ کا دوست ہوگا جس کو آپ یہ فائل سینڈ کریں گے اس کو آپ نے کیسے سینڈ کرنی ہے اور کیسے وہ ڈاللوڈ کرے گا تو جیسے ہی یہ فائل جو ہیں وہ ڈاللوڈ ہو جاتی ہے سوری اپلوڈ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ ایک ڈاللوڈ لنک ملتا ہے اس ڈاللوڈنگ لنک کو جو ہیں وہ یہاں سے آپ کافی کر لیں یا کلپ ٹو سوری کافی ٹو کلپ بورڈ کے آپ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی کاپی ہو جائے گا تو اس فائل کو جو ہیں وہ آپ اس لنک کو جو آپ کاپی کرنے کے بعد اپنے دوست کو سینڈ کر دیں اور اس کو پاسورڈ بتا دیں جو آپ نے پاسورڈ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ فائل جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں یا ای میل کرنا چاہے تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو ڈاللوڈ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس اس کا پاسورڈ ہوگا ادروائز کوئی اور دوسرا بندہ اس کو ڈاللوڈ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بھی آپ کے دوست نے جو ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بھی چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے اس لنک کو میں ڈلیٹ کر لوں آپ کے دوست نے جو ہیں وہ ڈاللوڈ کر لیا ہے تو آپ اسی وقت جانی کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھی نسمنٹ کے بعد جو ہیں وہ لنک ڈلیٹ ہو جائے تو آپ کے پاس یہ ایک لنک آویلیبل ہے اس لنک کی مدد سے آپ جو ہیں اس کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو اپنے ڈاللوڈ کیس طرح کرنا ہے تو ان دونوں لنک کو میں اپنے پاس سیف کر لیتا ہوں یہ ڈاللوڈنگ لنک جو ہیں وہ میں نے اس کو سیف کیا اور میں ڈلیٹ جو ہیں ڈلیٹ کرنے کا لنک جو ہیں اس کو بھی میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں ٹھیک اس دونوں لنک کو میں نے یہاں پہ کوپی کیا اور اب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے دوست کو جو ہیں آپ اپنی فیس بوک کے دوران چیٹنگ کے دوران جو ہیں وہاں پہ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں یا ای میل کرنا چاہئے آپ ای میل کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ اس کو سینڈ کرنا چاہئے وہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں اور وہ اس فائل کو جو ہیں اپنے براوزر میں اس لنک کو جو ہیں وہ اپنے براوزر میں اوپن کرے گا اور اس کو یہاں پہ enter password جو ہیں وہ آ جائے گا تو آپ نے اس کو password دیا ہوگا وہ یہاں پہ پاسورڈ ٹائپ کرتا ہے اور اگر میں یہاں پہ فرض کرتا ہوں کہ میں غلط پاسورڈ دیتا ہوں تو آپ دینے کے بعد دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ آٹومیٹکلی آ جائے گا کہ یہ پاسورڈ جو ہے وہ رونگ ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتا اس فائل کو تو آپ یہاں پہ اس کے بعد جو ہے اس کو آپ ٹھیک پاسورڈ دیں پاسورڈ دینے کے بعد جو ہے گو کے بٹن پہ کلک کریں تو یہ لنک جو ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ ڈاؤنلوڈن کے بٹن جو ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈن ہونا شروع ہو جائے گی لیٹس پوز کہ آپ کے دوست نے اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لیے ہیں اور آپ کو جو ہے اس نے بتا دیا ہے کہ یہ فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ میں نے کر لی ہے تو اب آپ چاہتے ہیں کہ 24 آور کا جو ہے 24 گھنٹے کا آپ ویٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ابھی جو ہے اس فائل کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں اس ڈلیٹ والے لنک کو جو ہے یہاں سے کاپی کرنے کے بعد اپنے بروازر میں اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ assassin floor کو ڈاؤنالوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں بالکل اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ confirm کے بٹن پر میں کلک کرتا ہوں اور یہ فائل جو ہے وہ آپ کی ریمووڈ ہو گی ہے اس ویب سائٹ میں تو یہ طریقہ کار ہے اپنی پرائیوٹ فائلز کو جو ہیں وہ اپنے اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے دوست کو اور اس میں ایک یہ ہے کہ بھی آپ کو فائلز کا جو سائز ہیں وہ دو سو ایم بی تک جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں یہ فری سائٹ جو ہیں آپ اس سے اپنی پرائیوٹ فائلز جو ہیں یا سکیور فائل جو ہیں وہ آپ بڑے آسانی سے یہاں پہ سینڈ کر سکتے ہیں اپنے دوست لوگوں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویب سائٹ جو ہیں پسند آئی ہوگی اپنے روزمرہ کے کام میں جو ہیں وہ آپ کو یہ فائلز جو ہیں وہ فائدہ مند ہوگی امید کرتا ہوں اور آپ جو ہیں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیوپو ڈاڈ کام پر اور ہمارے ویڈیوپو کے سوشل گروپس کو آپ ضرور جوائن کیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ